کریم ہماری آج کی حاضری محترمہ اور مرہومہ بیگم نسیم ولی خان کی وفاق پر تازیت کے سلسلے میں ہے بیگم صاحبہ اس پورے منطقے کی اور اس پورے پشت و مخواہ کی ایک انتہائی معزز خاندان کا حصہ تھی اور انہوں نے اپنی زندگی جدو جہد میں گزاری ایک پشتون معاشرے میں ایک خاتون نے اگر اپنا تعارف کر آیا ہے تو انہوں نے اپنی خدمات اور اپنی زندگی جہد اور جمہوری زندگی جہد کے حوالے سے میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے پاکستان قومی اتحاد میں جو کردار ادا کیا ہمارے لئے تو وہ ایک بزرگ خاتون کی حیثیت رکھتی تھی اور آج ہمیں ان کی وہ ساری شفقتیں یاد آ رہی ہیں جو ان کی طرف سے ہمیں میری اور پھر ایم آ ڈی کی تحریک میں ان کا ایک بڑا نمائی کردار رہا ہے اس کی بھی ہمیں ملزل کر کام کرنے کا موقع ملہ ایک بڑی پڑی رکھی اور بڑی کمیٹر خاتون اور بلد عظم رکھنے والی خاتون جو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے نہایت بہادری کے ساتھ میدان میں آتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خانہ دلولی خان مرہوم جیل میں تھے تو انہوں نے ان کی کمی لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دی اور مکمل طور پر ان کی وہ نمائندگی کی کہ دنیا کو خرگواہ بنایا ہو رہا ہے تو آج ہم اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے ہیں یہ اس خاندان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے اور مرہومہ بیگم صاحبہ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کی ان تازیت رسومات میں خود شریک ہوں حاضر ہوں اور ان کے خاندان کو اتمنان دلائیں یہ ایک تحریکوں کا مرکز ایک خاندان ہے اور ہمارے صاحب کے پر ان کے تعلقات خاندانی حوالے سے ہیں جس طرح خانہ دلولی خان اور مفتن صاحب کے تعلقات تھے خانہ دلغفار خان اور ہمارے اکابرین کے جو تعلقات تھے تو ایک سلسلہ اس تعلق کا چلہ آ رہا ہے اور اس وقت بھی ہم وہ تعلق کو نبا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو نبا دے رہے ہیں مرہومہ بیگم صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایک کا ایکس نلائم کیا ہوگی اور یہ بتائیں کہ اس میں جو آپ کے بھٹا اکڑا جو اداس ہوگا جو آپ کے بھٹے اس میں اگر جو سیاسی کے بھٹے ہیں ہر سلسلہ پیبرز پارٹ تم کو اتباقی بھی ہے جائے گا دیکھیں اس وقت بہرحال پیبرز پارٹی نہیں ہوگی اور پی ڈی ایم مل کر سوچے گی اس ساتھ سرکتہ کے بارے میں کہ اس کے اگلے اقدامات کیا ہیں کیا لائے حمل ہم مرتب کر رہے ہیں اور اگرہ پلان کیا ہوگا ہمارا تو انشاءاللہ انہیں ہمیشہ فیصل اجتماعی تحبی کی ہیں اور اب بھی انشاءاللہ بڑے اجتماعی انداز کے ساتھ آگے پر جو جائے گیر ترین نے نیا گروپ بنایا ہے اور اپنا پور پارلیمائی لیڈر بھی وہ ہوتایا ہے تو اس حوالے سے آپ اپنا پارلیمائی لیڈر لانا اس کا واضح اعلان ہے کہ وہ امران خان کو اپنی راوزی ہاؤس تصریب نہیں کر رہے تو اس کے بعد پھر ان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے ان کو نہ حکومت کرنے کا اب حق حاصل ہے اور نہ بجل پیٹ کرنے کا حق حاصل ہے مرآہ صاحب نے کہا ہے ایسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کے بعد ہم آپ نے تحریح چھوٹ رہے ہیں تحریح چھوٹ رہے ہیں آیا ان کے بعد آپ کو ناراض آپ کے ساتھ کے ان سے رابطے پرید کہ ایسا کہ آپ نے آیا اگر پی ڈی ایم نے اجازت دی تو ضرور رابطے کریں مرآہ صاحب آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتا دیا جائیں دونوں کے بارے میں ایک ہی جواب ہے اب میں ان کے گھر آیا ہوں تازیت کیلئے آیا ہوں آپ اس قسم کی سوالات کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پرشتون روایات کا محصہ نہیں ہے یہ جدید ہمارے جو دنیا ہے اس میں سب کچھ چلتا ہے لیکن ہم پرشتون سوسائٹی سے تعلق رکھے ہیں اور ہمارے اپنے اقدار ہیں تو اس طرح کے ماحول میں جو ہم تازیت کیلئے بیٹھے ہوں اور آپ ایسے مسائل چھیڑیں تو میں اخیر مناسبت نہیں رکھتا مناسبت نہیں رہا ہے کہ اتنے حرصے کے دوران جب زیر بات ہے ناراض کے لیے اقتناقات کیا اپنے سیاسی جوان نواز شریف کا یا صدق صدق زبداری کا ان کا آپ سے اس حرصے کے دوران کوئی رابطہ کیا ہے یہ رابطے تو ہوتے رہتے ہیں رابطے تو نہیں کٹتے اور اس مناسبت حال سے جو بھی کتگو ہوتی ہے ہوتی رہتی ہے جانگر وہ شعباز شریف کو حکومت یعنی عدالت نے کہا یہ زمانت یہ دی اب دوبارہ سے حکومت نے اس کا نام اسیل میں اڈال جائے تو یہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ قومین عدالت بھی ہے اور قسم کی تو ترہین عدالت کا مسئلہ عدالت کا ہے اس کو نوپس دینا چاہیے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کا نوپس دینا چاہیے ادالت کو نوپس دینا چاہیے پنڈے رنگ روڈ حوالے سرسکینڈل اس کی سنگی یہ حوالے سرسکینڈل اس کے حوالے سے جو تبتیش ہو رہی اور چاربین ہو رہی رنگ روڈ کے حوالے سے ہمارے ہاں اردو میں ایک معاورہ ہے چور مچائے سور تو یہی جو لوگ آج تک چور چور پر سور مچاتے رہے تو کچھ اور ہی نکلائے معاملہ جی لیکن اب غالباً اگلے سینیٹریں یہ قرارداد چلی گئی ہے اور جیو آئی کے ایک سینیٹر نے باقیدہ اپنی قرارداد جمع کرا دی ہے تو جب ایوان میں ایک بات چلی جاتی ہے تو ساری خرورت حال سامنے آ جائے گی میں ذاتی طرف پر چونکہ اس دنیا سے نواقف ہوں چاہے اس سے پہلے زرداری صاحب کو نشانہ بنائے جاتا رہا چاہے اس سے پہلے بیان آواز شریف کو نشانہ بنائے جاتا رہا چاہے اب ایک نئی صورتحال ہے میری اپنی سیاسی ساخت ایسی ہے کہ میں ان قسم کی جمعیلوں سے کافی دور اور وہ مناسبت نہیں ہوتی لیکن بہر حد یہ قومی امور ہیں قومی امانتیں ہیں اور قومی امانتوں کے اوپر اسی سطح کا جو پاکستان کی ادارے ہیں ان کو نوڑت جانا چاہے پی ٹی آئی کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا نمازی تھا نحال ہے نمستقبل ہے یہ جو ان کا ماضی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کسی اور کا ہے یہ جو ان کا حال آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی اور کا ہے اور جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی اور کا ہوگا ہے موسیقی